اسلام علیکم ویورز میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ تمام نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پوائنٹ سکیں شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں آج کے دن کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی جانب ناظرین بہت سے سرونٹس کا یہ سوال تھا کہ سر ہمیں بتائیں کہ ایم کیٹس اور نمس جو ٹیسٹ ہے وہ کب ہوگا تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایم کیٹس ہے اب وہ نیشنل ہو چکا ہے اب وہ لیتی ہے پی ایم سی تو پی ایم سی کی جانب سے یہ کہا گیا جیسے ہی انٹر میڈیٹ کے ایکزیمز ختم ہوں گے اس کے دھائی مہینے کے بعد جو ہے ناظرین اس کے دھائی مہینے کے بعد ایم کیٹس جو ہیں وہ کنڈیکٹ کر لیا جائیں گے تو ناظرین آپ کا پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے پچھلی دفعہ تو انتیس نومبر کو جو ہے نیشنل ایم کیٹس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور نمس جو ہے وہ یارہ نومبر کو ہوا تھا تو ناظرین اس دفعہ کوئی خاص ڈیٹس ابھی تک تو جاری نہیں کی گئی مگر انٹر بورڈ جو پنجاب بورڈ ہے اس نے انٹر میڈیٹ کی جو ڈیڈ شیٹ ہے وہ جاری کر دی ہے میٹری کی جاری کر دی ہے اس کے مطابق یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیشنل ایم کیٹس جو ہیں وہ اس سال اکتوبر میں لیے جائیں گے یہ کنفرم ہو چکا ہے تو ناظرین آپ کو دوسری بار بتاتا چلوں کہ تمام یونیورسٹس کے جو ہیں ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد اب کلاسز کی جو ہے آگاز کیا جا رہا ہے کلاسز بہت جلد سٹارڈ ہونے جا رہی ہیں تو ناظرین ابھی تک اگر کسی نے ایڈمیشن نہیں لیا تو میں اسے بتاتا چلوں کہ آپ کو پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم آپ کا ایڈمیشن کرگستان کی وائٹ لسٹڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کروا سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کومنٹ بیکس میں صرف اتنا لکھتے ہیں کہ سر ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر ہر ڈیٹیل ہر چیز شیئر کر دوں گا اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن لینا چاہیے تو آپ لیں ادروائس کوئی بات نہیں تو میں امید کہتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے ویڈیو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ازار لازمی کیجئے گا شکریہ پاکستان زندہ بات